بہاول نگر سٹیشن بہاول نگر ریلوے سٹیشن ایک بہت ہی امپورٹن ریلوے سٹیشن تھا ڈویجن بہاولپور کا اور پچھلے کئی سالوں سے یہ بند پڑا ہے مختلف پولیٹیکل جو لوگ تھے پولیٹیشنز انہوں نے کافی باتیں وعد کیے کہ یہ جنگشن یا یہ پلیٹ فارم چلا دیا جائے گا اور ریلوے جو ہے یہاں پہ دوبارہ ریلوے کی گہمہ گہمی ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو آج یہ دکھائیں گے کہ یہاں پہ کتنے بورے حالات ہیں انگریز کے زمانے کا بنا ہوا یہ ریلوے سٹیشن شیشے ٹوٹے ہوئے دروازے ٹوٹے ہوئے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئیں اور ٹوٹے دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آمیر آپ کو دکھائیں گے کہ دروازے سب ٹوٹ چکے ہیں اور ٹوٹے دروازوں کو جی تالہ لگا دیا گیا ہے تو اب یہ دیکھیں کھڑکیوں کے اوپر سیمنٹ کوہارٹ سیمنٹ اور نیچے تالہ پرانا لگا ہوا کتنے ریلوے کے جو لوگ ہیں اس کی ترخواہ ابھی تک لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اور پاکستانی عوام کا جو پیسہ ہے ریلوے کے لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے پینشنیں چل رہی ہیں پیسہ چل رہا ہے یہ مین پلیٹ فارم ہے جہاں سے سمبہ سٹا کے لیے اور باون پھر کے لیے گاڑی بھی گلتی تھی اور بہت ہی آج ہمیں یہاں پر آتے تو محسوس ہوا ہے اور بہت ہی تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں میں اور عامر یہ بہت برے حالات ہیں یہ وہ سٹیم انجن کے لیے پانی کا پائپ ہے اس پانی کے پائپ سے سٹیم انجن میں پانی ڈالا جاتا تھا جو کہ ریل گاڑی کو آگے سے کھینچتا تھا یہ وہ پائپ ہے وہ ہسٹورک پائپ جس سے پانی ڈالا جاتا تھا جس ٹیم انجن کو یہ وہی پرانا لگا ہوا ہے اور پرانا اس کا کنکھتا ہے بربادی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی یہ سب بربادی ہوئی ہوئی ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریلوے کالونی بھی ہے اس ریلوے کالونی کو کم از کم دو سو کورٹر یا لمسم ہماری انفرمیشن کے مطابق دو سو کورٹر جو ہیں وہ ہیں اور وہاں پر ریلوے کے لوگوں نے قبضہ جمع رکھا ہے اور انہوں نے آگے بھی قرائے پہ دیئے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو لے کے آگے ہوں یہ ہے وہ انتظارگاہ جو پلیٹ فارم کے لئے انتظارگاہ تھی یہ آمیر آپ کو دکھائیں گے اس کی ساری چھات اوپر سے سکریپ بیچ دیا گیا ہے بہاول نگر کے بورے حالات اور ریلوے کے حوالے سے بہت ہی شرمندگی ہو رہی ہے آج ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اتنے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جی یہ پٹری دکھائیں گے اب آپ کو یہ یہ آمیر آپ کو پٹری دکھائیں گے یہ وہ ایکچینج پٹری ہے جہاں پہ ٹرینے جو ہیں وہ ایکچینج ہو جاتی تھی پٹری میں ٹرینوں کا اتنا راہ گزر تھا کہ تین تین ٹرینے اٹھا ٹائم آتی تھی جو آج کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ ہمیں چھوڑ گیا اور ازادی مل گئی تو ازادی کا سب سے بڑا خمیازہ جو بھگتا ہے ہم لوگوں نے وہ یہی کرپشن اور یہی وہ تکلیف ہے جو آج یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے محسوس کر رہے ہیں اچھا یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ اس کا مین جو بیر کے ہیں جی یہ یہ آمیر آپ کو دکھائیں گے یہاں سے آمیر دکھائیں گے آپ کو کیونکہ یہ اندر سے بند ہے یہاں سے آمیر آپ کلوز کر کے اندر سے اس کے اندر سے کیمرہ ویو کر کے دکھائیں گے آپ یہ بیر کے اندر سے بند ہیں جی پروہیبیٹیڈ ایریا بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اور صرف کبار پر ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں اور کبار بھی سیمٹ کا لویا تو سب بھی گیا اس ملک میں کچھ بھی نہیں رہا جی اچھا اب آپ کو ہم دکھائیں گے لائٹ ہاؤس امیر وہ لائٹ ہاؤس ہے ٹرین کا وہ دور آپ کو لائٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے جی وہ ٹرین کا لائٹ ہاؤس تھا وہاں پہ جھنڈیاں دکھائی جاتی تھی اور رات کو اس کی لائٹ ہاؤس تھی اب آپ امیر آپ کو دکھائیں گے ٹرین کے اوپر سے گزرگاں وہ وہ گزرگاں تھی کہ سارے اسٹیشن کے اوپر سے لوگ گزرتے تھے بہت اچھا اور بہت پروپر نظام بنا ہوا تھا آج کے لوگ بچوں کے اوپر سے گزرگاں سے موٹر سیکل گزار گزار کے گزر رہے ہیں اور ایک ویرانہ اور برباد ایسے لگ رہا ہے جیسے بھوتوں اور جنوں کا بچے رہا ہے یہاں پر اور اب میں اپنے دل کی حال حالت آپ کو کیا بتاؤں ہمیں جنوبی پنجاب میں پہاول نگر ایک ایسا ڈسٹک ہے جو کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ بہت بیک ورڈ یا پچھڑا ہوا بہت ہی ہمارے یہاں پر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ بھی تقریباً ایمپورٹیڈ ہی یوز ہوتے ہیں جو آج کل ایمپورٹیڈ کلاب یوز ہو رہا ہے وہ دبائی میں اور آگے پیچھے رہتے ہیں رانہ ایسانو لک باجوا صاحب اور رانہ تنمیر اللہ وہ جب نواز شریف صاحب وغیرہ وہاں سے آئے تھے تو ان کو دبائی سے ساتھ ہی لے آئے تھے اور یہاں پہ ہمیں انہوں نے یہاں پہ ایمپلانٹ کر دیا دونوں ہمیں ایک ایسانو لک باجوا صاحب کو اور ایک رانہ تنمیر کو تو وہ سامنے آمیر وہ دکھائیں گے وہ گزر کا سب لوگوں نے سیڈیاں میڈیاں ساب ہتم کر لیں جی اور جنگشن بھی دکھائیں سامنے بہابل نگر کا وہ گوڑ نگا ہوا ہے کرید جا کے سب بھی کر لیں جنگشن کی تکریزیں لے لیں ویڈیوز لے لیں تا سوال صاف تا سوال موسیقی